موسیقی ایک چیز جو پہاڑی علاقوں میں مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ ہے ماؤنٹن ٹاپس اور فلیٹ پلینز جو بھی جگہ آپ جاتے ہیں اور اگر آپ کوئی فلیٹ پلینز اس طرح کی ملتی ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میری پیچھے بھی یہ ایک بہت ہی مشہور جگہ وادی کاغان میں لالہ زار کے نام سے مشہور ہے ایک لفظ میں سنا کرتا تھا پرفضہ مقام اور یہاں پہ آکے واقعی اب سمجھ میں آیا کہ پرفضہ مقام کے معنی کیا ہوتے ہیں اس این امیزنگ پلیس اور اتنی خوبصورت اس کی لینڈسکیپ ہے کہ آپ آتے جاتے ہیں اور آپ کو ایک نیا ویو کھلتا ہے اور اس کے لئے یہ رہے ہیں اور یہ بھی جو جو بھی گوڈ ہے یہ بہت فرٹائل لینڈ ہے کہ اور جگہ میں نے وزیٹ کیا ہے لیکن اتنی ساری فیلڈز میں نہیں دیکھی ہیں اور اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جب ہم رستے میں آ رہا تھے جا و جا پھول کھلے میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ لیٹرلی لگتا تھا کہ اسی مالی نے یہ ہاتھوں سے اگائے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کی وی ہے لیکن وہاں نیچرل ہیں اور بہت خوبصورت جگہ رستہ اس کا بڑا خوبصورت ہے جب آپ اوپر آرہے ہوتے ہیں اور جب آپ آلماسٹ پیک کی طرف آرہے ہوتے ہیں تو یہ جو روڈز اوپر سے نظر آتی ہیں وہ بلکل پتلی سی لائنز اور جو دریاں ہیں وہ روڈ کے سائز میں امیجن ہاو ٹاپ وی آرہے ہیں موسیقی پریوں کی کہانیاں آپ نے بہت سنی ہوں گی اور میں نے بہت سنی ہے اور پریوں سے جیسی آپ کو ذہن میں آتا ہے ایک خوبصورت جگہ ایک عجیب و غریب جگہ کہ جب آپ اس جگہ کو دیکھیں تو آپ حیران رجائیں اور ساری کی ساری سٹوریز ہیں اور یہ ایکو نہیں ہے یہاں پہ آپ اور جو آپ کے دیکھیں کہ یہاں پہ آکے کریں گے کہ یہ آپ کو جس سے جب بہت ہوں یہ گی جسہ رکھائی ہم ہاتے ایک جگہ ساری کھار وی اگر غریب اور ایک غلطی میں ہنے کر دی کہ میں ہم نے جی جنگی پر آیا اور میں کا جو جائیں گے اپ اور ہوتل کرتے ہیں جو پہاڑ ہیں اور جو پہاڑ ہیں وہ ساری کی ساری پہاڑوں سے چل کے آرہی ہے سو ای تنک کوئی سی جگہ بیٹھ جوں جا کے ہوا ہیٹنا کرے بہت سخت سردی ہے بہت بڑا بازار بے شمار لوگ آئے ہیں اور ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے جس میں کھانے کی چیزوں سے لے کے اور چھوٹی موڑی چیزیں جو عام طور پہ ٹریولرز کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہیں یہاں پہ وہ ہر جگہ دستیاب ہے یہاں پہ پہاڑیوں کی دامن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ پہاڑیوں کی دامن ہے جس طرح کسی نے ڈیزائن کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے دامن سے سارا کا سارا پانی گلیشیر پہ گل کے یہ پوری لیگ بھر رہی ہے اور بلکل میرے پیچھے ملکہ پربت کے پہاڑ ہیں بیوٹیفل اور اس جس بریتھ ٹیگنگ اس کا ٹاکوائز پانی خوبصورت اور اس کا جو پورا کا پورا بنی ویر بہت بڑی لیگ ہے مجھے لگتا تھا کہ جب میں نے پکچرز میں اس کو دیکھا تھا مجھے لگتا کہ بہت چھوٹی لیگ ہوگی لیکن یہ بہت وسیع اوریز لے گے اور بہت خوبصورت ہے اس لیگ کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور یہاں پہ ایک شہزادہ آیا تھا اور اس شہزادے کے ساتھ جو منصوب سٹوری وہ یہ ہے کہ ایک پری یہاں پہ تھی اور اس کو اسے عشق ہو گیا اور وہ یہاں پہ رہا اور اس شہزادے کے نام پہ یہ جھیل کا نام ہے سیف الملوک تو فیری تیلز ہے بڑا تنک اوڈ لائک تو سپینڈ سم ٹائم ہیئر دن کا ٹائم نہیں رات رکے اور اس جگہ کو انجوائے کریں اور سب سے بہتر جو اس کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے جس ٹیک بیک ریلیکس اور اس جگہ کو انجوائے کریں اس کی ویو کو اس کے پانی کو بہت خوبصورت ہے ایک سپارٹ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور میرے خال میں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ضرور آپ کو رکھنا چاہیے اور آپ کو رکھنا چاہیے پہ 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 جو آپ کو چیز نظار آ رہی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور اہمیت کی حامل اسو جیسے ہے کہ یہ چند ان پہاڑوں میں سے جو کہ جن کی کلائمبنگ بہت ہی مشکل ہے اور بہت سارے کوپیما ہر سال اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہے نانگا پربت اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ بلکل رگڈ رف ماؤنٹنز ہیں اس میں بلکل ڈرائے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے بلکل بیک پہ آپ کو برف پوش پہاڑ ملیں گے جو کہ کمپلیٹلی کورڈ ہیں برف سے اور بڑا ریئر سا سین ہوتا ہے اس طرح کا جب آپ دیکھتے ہیں اس کو یہ پہاڑ اتنے اونچے ہیں کہ اس پہ بادل چائے رہتے ہیں کیونکہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھوڑے دیر ویٹ کرتا ہوں کیونکہ بادل موف کرتے رہتے ہیں اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو میک شور کہ اگر اس پہ بادل آئے ہیں قریب ترین ہوتلز ہیں وہ بیٹھ کے آرام سے تھوڑا ریسٹ کر لیں چائے پی لیں کچھ چھوٹا موٹا کھا لیں یہ ملین ڈالر ویو اس پارڈی سلسلے کا آخری اینڈ بابوسا ٹاپ ہے اور یہ جو نظارہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کو اتنا خوبصورت نظارہ اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے پہاڑیاں دیکھی ایک دو تین چار پہاڑی جس پہ برف پڑی اٹھی تھی لیکن اب یہ پورا کا پورا سلسلہ برف سے ڈگا ہوا ہے اور اس وقت دن کا ٹائم ہے موسم گرمہ ہے اور آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ امیجن کریں کہ چند گھنٹوں بعد یہاں پہ درجہ ارد منفی میں چلا جائے گا اور یہ چل فیکٹر جو ہے ہوا جو یہاں پہ آ رہی ہے یہ ساری کی ساری سوادی سے آ رہی ہے جو کہ برف پوش ہے جتنی ابھی تک میں نے ٹریبلنگ کی ہے میں نے اس سے خوبصورت نظارہ بلکل نہیں دیکھا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوکے بس دیکھتے رہیے قدرت کی مصوری کو اور بس تعریف کرتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں اس کے نیچے ویلی دیکھیں تو وہ ایک انتہائی خوبصورت ویلی اس کے اندر دریہ بہر آئے یعنی ہر چیز ایسی ہے کہ بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں جو برتن میں یوز کر رہا ہوں یہ اس کے بہت سارے کام ہیں یہ عام طور پر مزدور گھروں میں کام کرنے کے لئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سو اگر آپ کبھی کڑائی گھر میں بھول گئے ہیں لے جانا کبھی قریب سے ہی کسی بھی دکاندار کے پاس آپ چلے جائیں اور جہاں پہ ہارڈ ویر کا سمان ملتا ہے آپ کو باس آنی مل سکتی ہے یہ بھی میری ایک میکشفٹ کڑائی ہے یہاں پہ ہم نے کڑائی دیکھ دی اور اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل پھوڑا سی گرم ہو جائے اس کے بعد ہم نے چکن کو سولہ پیس میں کڑائی کی کٹنگ سولہ پیس یہ بھی اسوی سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کٹنگ کیا ہونے چاہیے چھوٹے سائز میں ہونے چاہیے سکسٹین پیسز ون چکن یہاں نے اس میں ایک اکر کی پیسز ایڈ کرنے ہیں دس منٹ تک چکن کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے اس کے فردر پروسس کی طرف جائیں گے بہت سارے جگہوں میں جو کڑائی بنتی ہے اس میں بہت سارے لوگ پیاس شامل نہیں کرتے ہیں تیمارٹر is the main ingredient لیکن اگر آپ کو گریوی والی کڑائی چاہیے جو کہ آج میں بنانے جا رہا ہوں we need to add some onions اور ایک اور ingredient جو کہ اس میں اور گریوی کو زیادہ کرے گا وہ ہے دہی لیکن سب سے پہلا ہم سٹارٹ کریں گے پیاس کے ساتھ پیاس کٹ گئے اب اس کے بعد آئے گی باری تیمارٹر کی quantity depend کرتا ہے گریوی کتنی آپ چاہ رہے ہیں ڈرائی کڑائی بھی ہوتی ہے میڈیم گریوی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بہت ساری گریوی کے ساتھ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میڈیم گریوی چاہیے تو ای تنگ 2 onions میڈیم سائز اور تکریب ان کوئی چار ادھر ٹیمارٹر درمینے تھوڑے سے بڑے سائز کی بہت بڑے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لیسن لیسن کا فلیور بڑا سٹرونگ ہوتا ہے بہت بڑی کونٹیٹی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں تین سے چار جویے اس کے لیے کافی ہوں گے اس کی ویریشنز بہت ہیں آپ کراچی سے پشاور تک جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ کڑائی ملے گی اور کڑائی کے بے شمار ویریانٹس ملیں گے چکن تیار ہو چکا چکن کو ہم نکال لیں گے چکن ہمارا ہو گئے تیار comes here اور تینوں اجزاء عام دور پر ہمارے ہاں ٹرینڈ دے گے پیاس کو پہلے فرائے کرو اس کے بعد لیسن کو بھوننا پڑتا ہے پہ ٹرماتر بٹ یہاں بھی رول اب لائے نہیں تھا سب سے پہلا آپ نے کرنا ہے کہ اس میں نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور امیجن کریں کہ ایک جگہ کے ہم پکنک بنانے گئے تھے دو جگہ کڑائی بن رہی تھی دونوں جگہ ہی نیشنل کا کڑائی گوشت مسالہ استعمال ہو رہا تھا اٹس ہلس کے بہت اچھا ہے اس کا فلیور آتا ہے تو ایتھنگ ایتھنگ آلماسٹ ہاف سے تھوڑا اثر زیادہ اگر آپ بہت زیادہ سپائسی چاہتے ہیں پھر کمپلیٹ پیکٹ ڈال دیں اگر آپ اپنے ہاف سے تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تو اس کا صحیح فلیور آئے گا اس کو اس کو اپنے تھوڑا سا کر لینا ہے مکس اور اس کے بعد اس میں تقریباً کوئی آدھا پاؤ دہی میرے ریزن بینک کہ جتی دیر اس کی گریوی میں تیار ہونے میں لگے گا اتنی دیر میں یہ چکن بھی پک جائے گا لہٰذا اس میں چکن آئٹ کر دیں گے جس مکس اٹ اور لیٹ اٹ کوک ہیٹ کو کنٹرول کرتے رہے میں نے آپ کو بتایا جب آپ قریب بیٹھے داتے ہیں مجھے بھی یہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے سو ای تنک اس کے جو ہیٹ لوس ہو رہا ہے اس کو بچا لیتے ہیں اور سارے کے سارے کوئلہ لکڑی انگارے جو بھی ہیں وہ آپ اندر کی طرف کر دیں گے تاکہ فلیم آپ کو کمپلیٹ ملے جس طرح مجھے یہاں پہ مل رہا ہے اور اب اس کے دو اور کٹنگز ہیں which are very very critical خاص طور پر ایک ہری مرچ اور میرے خیال میں سے ابھی تک میں نے کوئی ایسی کڑائی نہیں کہا جس میں ہری مرچ کوئی نہیں شامل کرتا تو ٹیمارٹر اور ہری مرچ جو ہے اس کے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک چیز جو آپشنل ہے ناٹ امسٹ ادرک کچھ لوگ بلکل پسند نہیں کرتے آپ نائٹ کریں اور بہت سارے لوگ ادرک پسند کرتے ہیں کٹنگ میری ریڈی ہو چکی ہے اور میں اس کو رکھ داتا ہوں سائیڈ پہ اب تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور کوشش کرنی کہ پانی اس کا خوشک ہو جائے بہت زیادہ ڈرائی نہیں بہت کافی عد تک جب ریڈیوس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں دو رنگریڈنٹ آٹ کرنے اور ہماری کڑائی ہو جائے گی تیار اچھا جی کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور جیتی گریوی مجھے درکار تھی میں نے اسے ساب سے اس کو رکھا ہے بہت اگر آپ گریوی کو تھوڑا سا اور ڈرائی کرنا چاہ رہے ہیں گیویٹ اپنچ چھے منٹ اور مجید اس کو پکائیں اس سے زیادہ نہ پکائیں بہت ڈرائی ہو جاتی ہے کھانے کابل نہیں رہتی باریک کا ٹیوی ادرک اور جس مکس اٹ اور ایک اور امپورٹن چیز کم سے کم میں جب کڑائی بناتا ہوں میں ایک شور کہ اس میں ادرک اور ہری مرچیں جب شامل ہو جائے then just a minute or two of cooking بہت زیادہ نہ پکائیں ہری مرچوں میں جو ہلکا سا کچھا پن رہتا ہے that gives a very good flavor زیادہ پکائیں گے ہری مرچیں اور لال مرچوں میں فرق نہیں رہ گئے یہی ساری کی ساری پیس جائے گی it won't give you that good flavor and especially the ginger ہم نے باریک کر کے کٹیے again that also ہلکا سا مکس کیا I just cook it for a minute and we are ready موسیقی جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا ہے جب آپ تین بہت بڑے پہاڑی سلسلوں کے بارے میں انفرمیشن لیں گے یعنی ہمالیا کراکرم اور ہندو کش جو اس ریجن میں بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے اور بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں لیکن یہ وہ مقام ہے جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تینوں سلسلے یہاں آکے ملتے ہیں اور میرے بلکل پیچھے ان تینوں پہاڑ کے رینجز جو ہیں آپس میں ملتی ہیں یہ سچ ایک یونیک سپورٹ اور ای تینگ ہی شوڑ بی پراؤڈ بینگ پاکستانی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان سلسلوں کے بے شمار پہاڑ بہت سارے ملکوں سے ہوتے ہیں لیکن جنگشن پوائنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے اور اس سے بھی خاص بات اس کے بلکل پیچھے ایک پہاڑ جو چمکتا دمکتا راکا پوشی کے نام سے بہت بلند پہاڑ ہے اور یہ سارا کا سارا ریجن میرے خانم میں اگر پہاڑوں کی وادی کہا جائے تو غرط نہ ہوگا کیون اس جگہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی عظیم دریائے نکلتا ہے جو کہ ہزاروں میل کی مسافت تائے کرتا ہوا عربین سی میں گرتا ہے اس کا نام ہے دریائے سندھ سب سے خوبصورت بات جو مجھے یہاں پہ آکے پتا لگی جب میں دریائے سندھ دیکھا تو سندھ میں بہت دفعہ دیکھا ہوئے لیکن اس جگہ دیکھ کے حیرت یہ ہوئی کہ کتنا بڑا سائز ہے اس کا کتنی بڑی لیندھ ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اٹھس این امیزنگ ویو جب اس دریائے کو آپ یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے ناران سے شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہوئے لولوسر ٹاپ پہ ایک جھیل جو بہت بڑی ہے اور اس پورے ریجن میں سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے بہت ہی خوبصورت لولوسر جھیل اور اس میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بھیوچ اور آگے تک گئی ہوئی ہے اور یہ بیسیکلی جو جتنے علاقے میں آپ کو ٹراؤٹ ملتی ہے یہ اس کا سپوننگ راؤنڈ ہے یعنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور یہ ساری ریور اپسٹریم اگینس دے ٹائٹ سرم کرتی ہوئی اس جگہ پہ آتی ہے اور یہاں پہ یہ افضائش اس کی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت پانی یہ جھیل تقریباً دھائی کلومیٹر لیندھ میں ہے امیجن کریں کتنی بڑی جھیل ہے اور یہ وادی اکاغان میں پانی کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اور یہی زخیرہ آگے جا کے کنہار ریور جو کہ پوری کی پوری وادی اکاغان میں چلتا ہے یہ اس کا سب سے مین سورس ہے یہ جگہ تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار فٹ سطح سمندر سے بلند ہے یعنی جھیل سیفل ملوک ساڑھے دس ہزار فٹ پہ ہے تو یہ اس سے بھی ایک ہزار فٹ انچائی پہ اور بہت سرد مقام ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ دن کا ٹائم ہے اور گرمیوں کی مہینہ ہے لیکن جیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیکٹ پہنی ہے یہ سو کوڑ آوٹ ہے دن کے ٹائم میں بھی اگر آپ کو جیکٹ پہننے پڑے ہیں امیجن کریں کتنی سردی ہوگی پرانے زمانے میں اگر آپ کوکنگ دیکھیں گے بار بی کیو تو ای think this is the one دو لکڑیاں جس میں ہم اس کو سپورٹ کرسکیں اور اس طرح کی لکڑیاں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی ریزنی لیکنہ میں سیلیکٹنگ دیکھیں گے جب بھی آپ ٹریویل کرنے جاتے ہیں یہ وہ چیزیں جو ہنڈر پرسنٹ ایم شور کہ انہوں نے پہلیے بہترین ہوئے ہیں یہ جان کی طرح ہے یہ آگا ہم نے لگا دیا ہے جو ڈیش ہے جو بچک ہے اور اتنی ثنڈی ہوا ہے چولے کی جو نمی ہے بلکلAndepra بلکل ا mirth não بہترا كبھرگی سبسلے بھینر اتنا چھنے جو ہے جنہیں ہیں جب ہمیلوں تو لے آج میں بچک بنا رہا ہوں مجھے آپ کو دیا رہا ہوں مجھے ہمیں فشی تیوڈی کوئی ہی سب سے بنادے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اور ہم کام یہ کریں گے کہ اس میں ہم نے فش پکانی ہے سب سے پہلے اس کو کریں گے مرینیٹ لیکن اس سے بھی پہلے تھوڑے سے چھوٹے سے اگر ہم انسیزن اس پہ لگا دیں that would be a nice idea لہذا مچھلی کو یہاں سے بون سائٹ سے لگیں اس سے کیا ہوگا کہ مچھلی کے اندر تک اس میں مسالہ چلا جائے گا it'll taste much better اچھا جیس میں ہمیں use کر رہے ہیں نیشنل کا فش مسالہ it will really add flavor to it بہت سارے لوگ اس کو دو دو تین دین چار گھنٹے بھی مرینیٹ کرتے ہیں what i will do i'll just sprinkle some on top اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا for just about 10-15 minutes would be fine almost a teaspoon of spice inside اچھا بہت سارے لوگ اس کی outer side پہ بھی مسالہ لگاتے ہیں اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا because جو میٹ کا پارٹ جہاں سے اس کی absorption ہونی ہے مسالے کی وہ inside پارٹی ہے the most important thing جو ہم نے یہاں پہ لگا ہے یہ v-shape اس کو گیلا کر لے ریزن بینگ آگ کے بالکل قریب ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں پکانے کے لیے اور یہ آگ پکڑ لے ہم نے سمپلی یہ لکڑی لے کے یا تو آپ اس کے اوپر ایک فش لگا دیں یا دو میں دونوں اس پہ لگاؤں گا اور اس کے لیے سمپل دھاگہ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس اتفاق سے یہ تار یہاں سے مل گیا یہ سمپل کہ ہم نے فش ایک یہ رکھ کے اور دوسری سائٹ پہ دوسری فش رکھ دوں گا what will happen سمیلٹینیسلی ایک ہی سیخ پہ آپ کی دو مشلیاں تیار ہو جائیں گے موسیقی جیسے میکنگ فش میک شور کہ اس کی بہت زیادہ ترن نہیں کرے گی کچھ لوگ کو شوق ہوتا ہے جس طرح ہم چگن تکہ کرتے ہیں بناتے ہیں تو بار بار ترن کرتے ہیں فش کی تری ترننگ ضرورتی ایچ سائٹ کو تھوڑا سا پکنے دیں تھا کہ مشلی ٹوٹے نہیں کیونکہ عام طور پر ہم بار بار اس طرح ترن کریں گے تو مچھلی کا گوش چونکہ نرم ہوتا ہے اور ترنگ سے گوش ٹوٹ سکتا ہے مچھلی کا مچھلی کا گوش چونکہ نرم ہوتا ہے میں صرف فش ہی نہیں بنا رہا ہوں اس کے سب کچھ سبزیاں بھی بگوز ان کا کوفنگ ٹائم ہوتا ہے دو سے تین منٹ کے اندر تیار جائیں گی اور جب بھی کوئی سی میل کھاتے ہیں سبزیاں اور پھل جیتنا زیادہ آپ چاہتے ہیں فردس میں جانا کوئی دیکھنا چھ مچھ لے ایک ہے شملہ مچھ لے کے اس کو دو پیس کر لینا ہے اس کا بھی جاتا ہے ہم نیشنل کا فش مسالہ ہی پڑھا ہے اور اسی کو یہاں کسی کو تھوڑا سا تھوڑا سا مسالہ ڈال دیا ایک دو ٹیبل سپونس اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اچھا ان کو مرینیٹ کرنے کی زورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں جس طرح ہم دس سے پندر میٹ کرتے ہیں سبزیوں کے لئے بلکل ضرورت نہیں ہے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد اسی سکوئرز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان میں سبزیاں لگا دیں گے میک شور دہ سوفٹر ونس گو فرسٹ ریزن بین کہ یہ سیخ جیسا نہیں ہے چلے جی ہماری ویجٹیبل سکوئر بھی ریڈی ہوگی تو تھوڑی در کے لئے رکھیں گے تل تیم فیش کوکس دو سی تینی منٹ کے اندر پک جائے گا لہٰذا اس کو اگر آپ انڈ بھی بلکل پکائیں گے بہت جلدی تیار ہو جائے گا ہزیر جی فش ریڈی ہوگی ہے فش کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں and the vegetable comes جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ this won't take long لہٰذا تین چار منٹ ماکسیم پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جائیں گے اس کو میں فش کو یہ کروں گا ان در مین ٹائم سائٹ پر ایسے رکھ دوں گا تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی ہلکی سی گرم بھی رہے تھوڑی تھوڑی پکتی بھی رہے by the time the vegetable cooks سب سے پہلی جو چیز مجھے سٹائک کی ہوئی ہے شاپ کے اندر آتے ساتھ ایک چھوڑا تھا خوبانیاں سہت کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں اور یہ فائف سٹار خوبس میں سے آتے ہیں اس میں نیشنل کا اچار گوشت مسالہ بھی شامل کر دیں گے